راجستان میں کئی فل ہیں جو موسم کے انوشہ روکتے ہیں ان میں سے ایک ایسا فل ہے جو ان دنوں سیجن ہونے پر اوگتے ہیں اسے راجستان کا دیسی فل بھی کہا جاتا ہے ان دنوں بھی بجار میں بیر کی تینوں ویرائٹی ہیں اس فل کو راجستان میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کا پرچلت نام پیملی بیر ہے یا ہلکے پورے رنگ کا ہوتا ہے یا فل پکنے کے بعد لال اور پورے رنگ کا ہوتا ہے اس بیر کو پیملی بیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں بیر کئی بیماریوں کو روکنے میں سائک ہوتا ہے ساتھی یہ اوڑجا کا اچھا ستروت منا جاتا ہے اس میں کئی پرکار کے پوسک تطور ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ بھی پرپور ہوتے ہیں بیر بیچنے والی مولی دیوی بتاتی ہے کہ راستان میں جھاڑکیے پر بیر لگتے ہیں جو نومبر میں آتے ہیں جب باریس ہوتی ہے تو یہ بیر اکتے ہیں بڑے سائز کے بیر یعنی پیملی بیر بجار میں آئے ہوئے ہیں جو بورٹی پر لگتے ہیں یہاں پیڑوں پر لگے ہوئے ہیں قریب ایک ماہ تک ان کا سیزن رہتا ہے اس کو سیو بیر بھی بولتے ہیں سب سے چھوٹے آکار کے بیر سو روپے کلو کے ہیں وہی میڈیم آکار کے بیر پچاس روپے کلو تطور پیملی بیر یعنی بڑے بیر ہیں جو ساٹھ روپے کلو بیچے جا رہے ہیں یہاں بیکانیر تطھہ آس پاس کے علاقوں میں اوگ رہے ہیں پیملی بیر کھانے کے کئی ترک کے فائدے ہیں آئر ویڈ ڈاکٹر عمیت گیلوت نے بتایا کہ پیملی بیر سے کئی ترک کے فائدے ہوتا ہے ان میں کیلوری بہت کم ہوتی ہے اس میں وزن روکنے کے سائق ہوتی ہے یا کینسر کی کوشکوں سے لڑنے میں سائق ہوتی ہے اس میں کیلسیم فوسفورس اور آئرن ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے بیر میں پوٹیسیم ادھک ہوتا ہے جس سے بلڈ پریسر بھی کنٹرول لیتا ہے ایسے میں یہاں سریر اور دماغ کو بھی احسانت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہاں گہری نیند بھی اچھی آتی ہے کون سے والے برسات کے ہیں جب برسات ہوتی ہے تب آتے ہیں اور یہ جو بڑے والے بورٹی پہ لگتے ہیں اس کو بولتے کیا ہے یہ چھوٹے والے اور بڑے والے اور یہ وہ والے میڈیم سائز والے اور یہ بڑے والے چھوٹے والے اور میڈیم والے اور بڑے والے اور آپ کہاں سے توڑ کے لے کراتے ہیں ہی چھوٹے کیا ہے